اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیر سٹرنٹس سیکنڈ ڈیر میت کے موسٹ امپورڈ لونگ کوئیسٹن آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لونگ کوئیسٹن شیئر کرنے اس پر لے ایک ضروری بات کہ آپ لوگوں نے پیپر سکیم جو ہے وہ لازمی دیکھ لینی ہے آپ کی اس ویڈیو کے اینڈ میں نظر آ جائے گی یا اوپر کہیں پہ ٹیب نظر آئے گا جس کو کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے پیپر سکیم دیکھ لیں گے پیپر سکیم کے مطابق لونگ کوئیسٹن تیار کی جائے گا کیونکہ دوسرے تیسرے چیپٹر مخاص طور پر جو ہے ایکسرسائیز بتائی ہوئی ہے کہ کس چیپٹر ایکسرسائیز سے جو ہے لونگ کوئیسٹن بنتا ہے اس کے علاوہ یہ گیس پیپر جو ہے اس میں اوورال جو ہے جو ہے آپ لوگ ساتھ ڈس ایسے long question جو کہ most 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 important ہیں کچھ کے اگر important mention کیا ہوا ہے لیکن اوورال جتنے بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں سارے ہی important ہیں تا long question جو ہے سب سے پہلے جو ہے chapter number one کے chapter number one کے long question جو ہے یہ آپ لوگ دیکھتے جائیں ایرو کا نشان جو ہے یہ long question show کر رہے ہیں ادھر ایرو کا نشان کے اوپر یا سیٹ پر میں نے important mention کیا ہوا ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سارے question ہی most most امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ جسٹ جو ہے امپورٹنٹ اور ویری امپورٹنٹ پہ نہ رہیے گا جتنے بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں سارے لونگ کوئیسٹن جو آپ لوگ جو ہے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے جو ہے یہاں سے اٹیمٹ ہو جائیں گے کوشش تو کی ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اور آپ اور بہت کم کروں تو سب سے پہلے چپٹن اور ون جو ہے اس کے آپ تین لونگ کوئیسٹن جو آپ نے پیج پر دیکھ رہے ہیں ان تین کو دیکھ لیں چپٹن نمبر ون کے موسٹ امپورٹن لونگ کوئیسٹن اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نیکسٹ کوئیسٹن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ جو فنکشن آف ایکسر والا جو ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے مینشن ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو بھی آپ لوگ جلدی سے دیکھ لیں کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اس کے بعد جو ہے تیسر چپٹر کے ہی آخری دو سوال تو یہاں پہ میں ایرون لگانا بھول گیا ہوں یہ اور یہ ایرون یہاں پہ لگانا بھول گیا ہوں لیکن یہ دو الگ الگ سوال ہے تو ان کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ لوگ کے ٹوٹل جو ہیں اس میں جو آپ کا چپٹر نمبر ون ہے اس میں ٹوٹل ساتھ لونگ کوئیسٹن ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے ان ساتھ میں سے ایک جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک کو میں نے امپورٹنٹ مینشن کیا ہے تو یہ سی اس اکل نمبر ون ہے اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو اس میں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا کوئیسٹن جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت ڈیفنیشن میتھڈ سے موسٹ امپورٹنٹ ہے تو اس کو جلدی سے دیکھ لیں پھر ہم جو ہے نیکس پیج پر موک کرتے ہیں اس کے بعد نیکس پیج پر ڈریکٹ میتھڈ ہے ڈریکٹ میتھڈ کے دو سوال تین سوال سوری تو ایرو بنا ہوا ہے ایک دو تین یہاں پہ سوال ہیں تو تیسرا سوال جو ہے یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے جن کے آگے امپورٹن یا موسٹ امپورٹن ان کو بہت اچھی طرح بار بار ان کی پریکٹس کرنی ہے چین رول سے ہے تو ڈریکٹ میتھڈ کا ایک اس سوال ہے اس کے بعد جو ہے ٹرگنو میتھڈ فنکشن میں یہ والا سوال جو ہے پہلا پہلا یہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ لوگ ہیں ان کو میں نے مینسین کیا ہوئے اسے بعد ہے ڈیریویٹیو کا ایک سوال جو ہے امپورٹنڈ ہے باقی دو جو ہے وہ جو ہیں ان کو دیکھ لیجیے گا اور لاس میں انکریزنگ میتھڈ ہے اس کا بھی دیکھ لیں اس طرح دوسرے چیپٹر جو کہ آپ لوگ کپ لوگ کنفرم آتا ہے تو اس میں سے دس لوگ کو ایسے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیے ہیں اور یہ دس کے دس جو ہیں موسٹ موسٹ امپورٹنڈ ہیں باقی جن کے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے ان کے آگے میں نے ویری امپورٹنڈ کا لکھ کے مینشن کر دیا ہے اور امپورٹنڈ مینشن کر دیا ہے تو ان کو بہت اچھی طرح آپ دیکھ لیجیے گا چیپٹر نمبر تھری کی جانبی موسٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر تھری انٹیگریشن یہ میتھڈ لکھے ہوئے ہیں کس میتھڈ کی سوال ہیں تو آپ لوگ بتا دوں چیپٹر نمبر دیکھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا تو ٹوٹل جو ہیں چیپٹر نمبر تھری کے میں نے سکسٹین موسٹ امپورٹنڈ لوگ کوشن یہاں پہ شیئر کیا ہوں ہیں جن میں سے دو جو ہیں موسٹ امپورٹنڈ ہیں تین جو ہیں ان کو میں نے امپورٹنڈ مینشن کیا ہے لیکن ٹوٹل جو ہیں سولہ ہیں باقی گیارہ بچے ان کی پریکٹس کیجئے گا ان پانچ کوشن کی بہت اچھے طرح پریکٹس کیجئے گا جن کے آگے امپورٹنڈ اور ویری امپورٹنڈ مینشن کیا ہے تو آپ ان کو دیکھ لیں پہلے تین کوشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایرو کے نشان سے کوشن سٹارٹ ہو رہا ہے تو ان کو آپ دیکھ لیں اس کے بعد نیکسٹ چار کوشن جو ہیں آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے بلکہ پانچ نظر آ رہے ہیں ایک پچھلا بھی نظر آ رہا ہے تو ان کو آپ دیکھ لیں اس کے بعد نیکس ٹھری قویسٹن جو ہے وہ آپ اپنے پیج پر دیکھ سکتے ہیں تو ان کو بھی آپ جلدی سے دیکھ لیں تو یہ جو ہے ویری امپورٹنڈ قویسٹن ہے اس کو اچھے سے دیکھ لیں تو اس پیج پر لاسٹ ٹو قویسٹن جن میں سے ایک ایمپورٹنڈ ہے تو ان کو دیکھ لیں پھر ہم نیکس پیج پر موو کرتے ہیں یہ الیون قویسٹن ہے اس پیج پر باقی پانچ قویسٹن جو ہیں اگلے پیج پر ہیں ٹوٹل سکسٹین میں سے میں نے قویسٹن آپ لوگ ساتھ شیئر کیوں ہیں جن میں سے ایک موسٹ ایمپورٹنڈ چھے جو ہیں ایمپورٹنڈ مینشن ہے ویسے سکسٹین ہیں باقی ٹین جو ہیں ان کی آپ نے اچھے طرح پیکٹس کرنی ہے چپٹر مو تھری کے باقی قویسٹن تین آپ کو پیج پر نظر آ رہے ہوں گے سکرین پر ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں ان تین کو تو ان تین کے بعد جو ہے اگلے دو قویسٹن جو ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اچھی طرح تو اس طرح آپ لوگ کے یہاں پہ چپٹر نمبر تھری کے جو ہے موس 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 موسٹ ایمپورٹنڈ سکسٹین قویسٹن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے لونگ قویسٹن تو ان کو آپ اچھی طرح کیجئے گا انشاءاللہ پر آپ کا یہی سے لگ جائے گا اس کے بعد چپٹر نمبر فور تو چپٹر نمبر فور میں سے بھی لونگ قویسٹن جو ہے وہ بنتے ہیں تو یہاں سے 老 کہیں دو قویسٹن جو ہے آپ کو چپٹر نمبر فور کے نظر آ رہے ہوں گے باقی جو ہیں نیکس پیج پر یہ ٹاپک کلک اللہ ہے کہ اس ٹاپک کے یہ قویسٹن ہے تو ان کو آپ اچھی طرح جو ہے وہ دیکھ لیں پھر ہم نیکس پیج پر موگ کرتے ہیں تو بارہ سے تیرہ قویسٹن ہیں چپٹر نمبر فور میں سے دو قویسٹن یہاں سے بھی بنتے ہیں زیادہ آہ بارٹ بائی بارٹ دو قویسٹن بنتے ہیں تو ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں ان تیرہ question میں سے دو question ایسے ہیں جو کہ most most important ہیں اور تین question کو میں نے important mention کیا ہے تو ان کو آپ جلدی سے دیکھ لیں ان تیرہ میں سے باقی جو ہیں آپ پہلے ان دو questions کو دیکھ لیں جو کہ آپ کو screen پر clear نظر آ رہے ہیں تو ان کو دیکھ لیں پھر ہم next move کرتی ہیں next جو ہے next دو question دیکھ لیں ایک very important ہے ایک important mention ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیں ان دو questions کو اچھی طرح دیکھ لیں پھر جو ہے ہم next move کرتی ہیں اس کے بعد next question یہ بھی آپ لوگ اپنے screen پر دیکھ سکتے ہیں اور next جو ہے آپ لوگ کو next topic کا question جو ہے half question جو ہے find an equation of length through the intersection of length x minus y ی dye to 4 minus 4 is equal to zero then 7x plus i plus 20 is equal to zero and parallel to the line 6x plus v minus 14 is equal to zero this is next page پھر ہے囉 آپ اس کا اپنے vedereی اور ایک بڑھ لیں بڑھ لیں ہم اس کو دیکھ لیں خراب کے دیکھنے اس پاو دیکھنے کے find an equation of lin find an equation of line through the intersection of the length تو اس کو دیکھنے اس کے بعد ماے لائے آپ کو 2x-3y-1 is 0 یہ question دیکھ لیں very important important ہے اس کے بعد next question find the area of the triangle region whose vertices are یہ دیا ہوئے ہیں versus پھر جو ہے next ہے find an equation of the line through the intersection of the lines والا یہ question دیکھ لیں اور آخری جو ہے homogenous equation والا یہ والا question جو ہے یہ دیکھ لیں تو اس طرح آپ کے chapter number 14 کے تیرہ most important long question جو ہیں وہ میں نے show کروا دی ہیں تو اس کے بعد chapter number 5 chapter number 5 میں سے ایک long question آتا ہے تو تین question جو ہے آپ کے اس page پر نظر آ رہے ہیں chapter number 5 کے جن میں سے ایک important ہے اور ایک very important جو ہے mention کیا ہوا ہے بہت کم question ہے chapter 5 کے long میں سے تو تین یہاں پہ ہیں باقی next page پر دیکھتے ہیں تو نیکس پیج پر تین question ہے چھے question ہیں چپ number 5 میں سے جو کہ most 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 important ہیں تو ان کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں پھر ہم چپٹر number 6 کی جانے موگ کرتے ہیں جہاں سے دو question جو ہے بنتے ہیں تو رسول نیکس چپٹر number 6 تو چپٹر number 6 کے جو ہے آپ کو تین question جو ہے اس وقت نظر آ رہے ہوں گے چپٹر number 6 میں سے تین question بنتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ دو تین chapter ایسے ہیں جس میں سے جو ہے وہ دو question بنتے ہیں by part جیسے چپٹر number 3 ہو گیا 4 ہو گیا اور 6 ہو گیا تو تین question دیکھنے کے بعد پھر جو ہے ہم move کرتے ہیں نیچے نیچے جو ہے دو question آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ان کو بھی آپ لوگ جلدی سے دیکھ لیں تو اس پیج پر ٹھوٹر پانچ question دی ہوں میں چپٹر number 6 کے جن میں سے ایک جو ہے وہ most 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 important ہے جس کو آپ لوگ نے اچھی طرح کرنا ہے تو نیکس پیج پر نیکس پیج پر آپ کو تین question جو ہے نظر آ رہے ہوں گے یہاں سے دو question بنتے ہیں total میں نے پندرہ long question یہاں دی ہوں میں جن میں سے دو جو ہے وہ very very important mention ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کہ میں نے thumbnail پر بھی آپ کو دس question کہہ تھے وہ یہی very very important تھے جن کو آپ نے ہر حالت میں کرنا ہے تو باقی important اور اس کے جو ہے show that the lines 3x-2 ہے یہ والا جو ہے آپ دیکھ لیں اور نیچے پیرا بولا والا question ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں اس کے بعد next دونوں topic کے question تو دو question ہے ایک اس topic کا ہے ایک اس topic کا ہے باقی next page پر ہیں تو ہم next page کی جانے move کرتے ہیں پر next page پر hyperbola کے ہی تین question ہے جن میں سے ایک most important ہے تو یہاں پر chapter 6 کا end ہوتے ہیں chapter 6 کے most important long question جو ہے یہاں پر end ہوتے ہیں اس کے بعد chapter 7 chapter 7 chapter 7 کے یہ topics جو ہیں وہ لکھوں میں mention ہے تو آپ کو ڈھونڈنے مسان ہی رہے گی exercise سے ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیں chapter 7 کے دو question دیکھ لیں جلدی سے پہلے دو question اس کے بعد اگلے چار question جو ہے وہ دیکھ لیں جن میں سے ایک very very important ہے میں نے mention کیا ہوا ہے ایک important mention کیا ہوا ہے next page پر move کرتے ہیں اور اوپر والا بھی دیکھ لیں اس کے بعد application vector جو ہے اس کا question ہے application vector والا question بھی آپ لوگ دیکھ لیں پھر ہم جو move کرتے ہیں نیچے تو نیچے دو question ایک application vector والا بھی جو آپ دیکھ رہے تھے اور نیچے دوسرا question ہے تو یہ دو question ہیں اس پیج پر total چار question ہیں تو جن میں سے دو application کے اور دو جو vector product پر والا question تھے تو یہ آپ لوگ کا ڈھونڈس most important long question کا guest تھا chapter wise اس کو اچھی طرح کریں چینل جو ہے سبسکرائب کر دی جائے گا بیل آئیکن کو press کر دی جائے گا paper scheme جو ہے آپ کو top پر نظر آ رہی ہوگی paper scheme جو ہے لازمی دیکھے گا guest paper جو ہے کوشش کی ہے کہ most important question جو ہے جو آپ کے paper میں پوچھا جائیں گے وہی question جو آپ لوگوں کو بتاؤں لیکن آپ لوگ اپنی hundred percent تیاری جو ہے وہ رکھیں تاکہ جو ہے کسی قسم کی risk جو ہے آپ کو نہیں لینا چاہیے ان question جو آپ کو میں نے بتایا ان کی بہت اچھے سے تیاری کیجئے گا بہت اچھے سے تیاری کیجئے گا باقی بھی آپ جو ہے ان سے جو ہے related question وہ ان کی practice کریں گے تو وہ automatically ہو جائیں گے باقی چینل سبسکرائب کر دی جائے گا دعا میں یاد رکھے گا best of luck for exam اللہ حافظ